آپ مرکتے ہیں ڈیرنگ ڈاگ اینڈ ویڈیو آج ہم بات کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد کی جس میں ایت کے دوسرے دن بلال کاکا اور اس کے چند دوست ایک ہوتل پر کھانا کھانے گئے اور وہاں آپس کی تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں بلال کاکا کو قتل کر دیا گیا بلال کاکا بظاہر ایک ڈکیٹ ٹائپ انسان لگتا تھا اور اس کی ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بیش بہا تصاویر شایع ہوئی ہیں جس میں وہ اسلا کھلم کھلا لے کر بدماشی کے انداز میں تصویریں اور ویڈیو بنواتا رہا ہے ان کا ایک متواتر یہ طریقے کار رہا ہے کہ جس جگہ پہ یہ کھانے جاتے ہیں جس جگہ پہ یہ گھومنے جاتے ہیں وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے سندھ میں رہنے والے قوم پرس جماعتوں کے اولادیں جو کہ اپنے آپ کو سندھ کا باپ سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سندھ ان کے باپ کا ہے اس سوچ کی وجہ سے یہ بدماشی کرتے ہیں اور دوسری قومیت کو حکیر سمجھتے ہیں اب جو پتھانوں کے خلاف سندھ کے اندر ایک نیا محاس کھڑا کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے کسی ایک پشتون کے قتل کرنے پر پوری پشتون قوم کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ سندھ میں رہنے والے قوم پرست اور وڈیرہ شاہی لوگوں کا طور طریقہ ہے یہ کبھی بھی کسی بھی قوم کو اوپر آنے نہیں دیتے ہیں اور اپنی ہی قوم کو دبوچ کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی وڈیرہ شاہی قائم و تائم رہے امہ رباب، جتوئی کیس، جزلان کیس اور بیش بہا کیس ایسے ہیں جس میں یہ بدماشی کر کے سندھ کے اندر اپنی راجدانی چلانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم پرستی کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان کے باپ کا ہے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور پروٹسٹ کرتے ہیں کہ بلال کے قاتل کو فل فور گرفتار کیا جائے اور پوری قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ اس قوم پرستی کی ہوا کو فوراً بھجایا جائے اور مزید سندھ کے پرسکون واسیوں کو تکلیف نہ پہنچیں جس سے سندھ میں رہنے والے پرامن سندھی بھی پرشان ہیں سندھ میں رہنے والے پرامن پشتون بھی پرشان ہیں سندھ میں رہنے والے مہاجر پرامن لوگ وہ بھی پرشان ہیں سندھ کے اندر سے وڈیرہ شاہی نظام کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو لوگ بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ان کا راج رہے گا تو وہ یہ بات جان لیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے سندھ اسی کا سندھ بہتر کا جس میں وہ قتل و غارتگری کر کے لوگوں کو دبوچ کر اور لوگوں پر ظلم و ستم کر کے سکون کے نیند سو جائیں گے اگر تو ان کے ذہنوں میں یہی نشنومہ ہوتی رہی تو سندھ کا کوئی والی وارث نہیں رہے گا بہتری اسی چیز میں ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ انصاف کے کٹہرے کھولے جائیں اور وڈیرہ شاہی نظام کو ختم کیا جائے اسلام علیکم